السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں قاری احمد علی مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسان تعلیم قرآن ناظرین محترم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر یعنی کے اس حصے پر خارش ہو تو پیسے آتے ہیں دولت آتی ہے اور بائے ہاتھ کے اسی حصے پر خارش ہو تو پیسے چلے جاتے ہیں نقصان ہوتا ہے اور کچھ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے آتے ہیں اور پاؤں پر خارش ہو تو پیسے چلے جاتے ہیں اور ایسے بھی کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ آج مجھے پیسے ملے ہیں تو میرے ہاتھ پر سبوں سے ہی خارش ہو رہی تھی تو جس کی وجہ سے مجھے پیسے ملے ہیں ناظرین محترم آج دیکھیں گے کہ ہاتھ پر خارش ہونے سے کیا واقعی پیسے ملتے ہیں اور کیا بائیں ہاتھ پر خارش ہونے سے نقصان ہوتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے اور یہ بات کتنی حقیقت پر مبنی ہے اس پر بات کریں گے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ٹیم کا عیسہ بن جائیں ناظرین محترم پہلے تو اس کا سادہ سامنہ آپ کے سامنے جواب رکھتا ہوں پھر آپ کے سامنے قرآن پاک سے اس کا جواب دیتا ہوں اگر آپ کسی بھی امیر آدمی سے پوچھیں کہ آپ امیر کیسے ہوئے ہیں آپ کے پاس اتنی دولت کیسے آئی ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ میرے ہاتھ میں خارش ہوئی تھی تو مجھے پیسے مل گئے ایسے نہیں کہے گا بلکہ وہ اپنے وسائل بتائے گا اپنے ذرائع آمدنی بتائے گا تو اگر آپ اس سے کہیں گے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ ہاتھ پہ خارش ہو تو وہ آپ کی بات پیسے گا تو اگر ہاتھ پہ خارش ہونے سے پیسے آتے ہیں تو پھر ہر بندے کے پاس پیسے ہوتی ہے ظاہر ہے ہر بندے کے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو لہٰذا یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے ہاتھ پہ خارش ہونے سے پیسے کا کوئی تعلق ہے یا پاؤں پر خارش ہونے سے پیسے جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق اطاف فرما دیتا ہے اس کے ہاتھ میں چاہے خارش ہو چاہے نہ ہو اللہ جس کو چاہتا ہے دولت اطاف فرما دیتا ہے اور فرمایا بیادی کل خیر تیرے ہاتھ میں بلائی ہے بہتری کس کی ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں خارش ہونے میں کوئی بہتری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس میں نقصان ہے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق اطاف فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہی اطاف فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت اطاف فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی واپس لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلط میں مبتلا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ہاتھ کی خارش کا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایسے ہوتا تو پھر سب لوگ امیر ہوتے کوئی غریب نہ ہوتا تو یہ لوگوں کا زن ہے گمان ہے تو ایسے گمان سے بچنا چاہیے اور یہ امید لگا کے نہ بیٹھے رہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں خارش ہوئی ہے تو ہم بیٹھے ہیں کئی نہ کئی سے پیسے آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئی ہو تو لیک کر دیں اور نئی ویڈیو تک کریں احمد علی مہروی کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ